کر لے اسرائیلی بربریت کی آپ کو بتائیں کہ میتیں لے کر کہاں جائیں غزہ میں انسانی بہران شدت اختیار کر گیا جہاں اسرائیلی حملوں میں شہید پلسطینیوں کی تعداد چھبیس سو سے زائد ہو گئی جبکہ ہزاروں فلسطینی اور دس لاکھ سے زائد بے گر ہو گئے عام خبر جس سے ہم آپ کو آگا کر رہے ہیں کہ اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اسرائیلی بربریت سے اسپطالوں کو بھی امان حاصل نہ ہو سکا سہونی فضائیہ نے غزہ کے عرب نیشنل اسپطال پر بھی حملہ کر دیا جس میں کئی ڈاکٹر شہید ہو گئے غزہ میں انسانی بہران شدت اختیار کر گیا جہاں اسرائیلی حملوں میں شہید پلسطینیوں کی تعداد چھبیس سو سے زائد ہو گئی جبکہ ہزاروں فلسطینی اور دس لاکھ سے زائد بے گ اسرائیلی فوج کی جانب سو دو سو پچاس نہت فلسطینیوں کو دھوکے سے قتل کرنے کے مناظر نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اسرائیل نے اپنی ہی دی گئی محلت کے دوران نقل مقانی کرنے والوں پر بارود برسا دیا اور امریکی نشریاتی دارے نے اسرائیل کے محفوظ راستے کے جھوٹ کا پول کھول دیا جبکہ رفا کروسنگ میں موجود اسپطال کو بھی خالی کرنے کی دھمکی دی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے اتوار کے روز حملوں میں حماس کمانڈر میتھار عید کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا ادھر اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی میتیں رکھنے کے لیے اسپطالوں کے مردہ خانوں میں جگہ کم پڑھنے لگی شہدہ کی میتوں کو آئیس کریم ٹرکوں اور ریفریجنیٹر گاڑیوں میں رکھا جانے لگا دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے عملوں میں حلاق امریکیوں کی تعداد تیس ہو گئی ہے تیس امریکی اب تک لا پتہ ہیں اسرائیلی فوج کے مطابق حماس نے ایک سو پچپن اسرائیلیوں کو یرغمال بنا رکھا ہے اس سے قبل ایرغمالی اسرائیلیوں کی تعداد ایک سو چھبیس بتائی گئی تھی ملٹن میں بات کریں کاروباری خبر